تھوڑے دن پہلے میرے اور میرے فرینڈ کی بات چل رہی تھی کرونا کے بارے میں تو اس نے کہا یار بل گیٹس جلدی سے ویکسین بنا دیں اور ہم لوگوں کی بھی مدد کر دیں کیونکہ اس کے پاس کافی پیسے بھی ہیں اور وہ کافی سالوں سے ویکسین پر کام بھی کر رہا ہے اگر ہم لوگوں کے زیادہ کیسز ہو گئے تو ہمیں مینج کرنا کافی مشکل ہو جائے گا تو مجھے فیل ہوا کہ یار ہم ہمیشہ دوسرے کی طرف کیوں دیکھتے ہیں کہ کوئی اور انسان ہماری problem solve کریں ہمیں solution دیں ہم لوگوں کا brain ہونے کے باوجود بس ایک ہی goal ہوتا ہے کہ نوکری مل جائے کوئی اپنی knowledge کو use کر کے society کے لیے business نہیں کرنا چاہتا ان کی problems کو نہیں solve کرنا چاہتا اور آج کی ویڈیو میں ہم یہی بات کریں گے کہ اگر ہم free ہوں تو ہم ایسی کونسی نئی skill سیکھ سکتے ہیں جو بہت زیادہ interesting ہو اور جس سے آگے چل کر کوئی problem solve بھی کی جائے تو آئیے start کرتے ہیں سب سے پہلا option آتا ہے build an application with app inventor تو ہمیں سے کافی لوگ پوچھیں گے کہ app بنانا کیوں آنا چاہیے دیکھیں کئی بار ہمارے mind میں ایسے ideas آتے ہیں جس سے ہم خود کی یا اپنے آسپاس وانوں کی help کرنا چاہتے ہیں کئی بار ہمیں لگ سکتا ہے کہ کسی particular problem کے لیے اس طریقے کی application ہونی چاہیے اب اگر ہمیں app بنانا نہیں آتا اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ایک developer اس کے لیے کتنے پیسے charge کرے گا تو ہم کبھی بھی اپنے idea کو reality میں convert نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر ہمیں پتا ہے کہ ایک basic application کیسے بناتے ہیں تو ہم کافی problems کو solve کر سکتے ہیں for example جب میں PG میں رہتا تھا تو ہم نے tiffin service لگوائی تھی یعنی ہم خود کا food cook نہیں کرتے تھے اب problem یہ تھی کہ ہم نے ایک مہینے میں کتنے tiffins کھائے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں رہتا تھا اور ہمیں tiffin provider کے اوپر ہمیشہ doubt رہتا تھا کہ شاید وہ auntie ہم سے زیادہ tiffins کے پیسے charge کر رہی ہیں اگر ہم پیپر میں بھی لکھتے تھے تو ہم سے وہ پیپر گم ہو جاتا تھا اب کیونکہ مجھے اس وقت basic application بنانا آتا تھا تو میں نے ایک simple basic app بنائی جس میں date کے according breakfast, lunch اور dinner لکھا ہوتا تھا اور ہم نے جتنے اس دن tiffin لیے ہیں اس کے according ہم breakfast, lunch یا dinner میں سے ایک tick select کر لے گئے تھے اور finally کبھی بھی چیک کر سکتے تھے کہ ہم نے total کتنے tiffins کنزیوم کیے ہیں یہ ایک بہت simple application تھی لیکن useful تھی اب اس وقت مجھے marketing کی اتنی knowledge نہیں تھی اس لئے یہ صرف 5 لوگوں کے ہی کام ہے لیکن پھر بھی اس چھوٹی سی application سے کچھ problem solve ہوئی تھی اس application کو بنانے کے لئے میں نے app inventor use کیا تھا app inventor basically ایک free online software ہے جسے MIT والے manage کرتے ہیں جس میں بہت بہت اور بہت ہی simple programming skills چاہیے یعنی آپ اپنی پہلی application صرف 30 minutes میں بنا کے اسے اپنے mobile میں دیکھ سکتے ہو اس کے بہت سارے tutorials youtube میں available ہیں اگر آپ کو programming بلکل بھی نہیں آتی تو بھی میں آپ کو یہی recommend کروں گا کیونکہ اس سے آپ کی programming skills بہت improve ہوگی اور یہ بہت simple بھی ہے اس میں کافی applications بنائی جا سکتی ہیں جیسے piano app, games act, tik tok toe, flappy birds etc باقی ہماری vision پر depend کرتا ہے کہ ہم کیا سوچ سکتے ہیں کیونکہ ایک mobile میں بہت سارے sensors ہیں جیسے کی accelerometer, gyroscope, magnetometer screen, gps, text, proximity sensor ambient light, fingerprint sensor, heart rate sensor etc تو آپ ان کے کامبینیشن سے کوئی بھی app بنا سکتے ہو جو آپ سوچ سکتے ہیں یہ platform اتنا سمپل ہے کی سے چھوٹے بچوں سے لکر بڑے بڑے بھی use کر رہے ہیں اور کبہ محسوس ہے اور اسے طور پر انہ دوال science سوچ سکتے ہیں اور اس 살 با جاخوں start میکنے رہا ہم مر ٹzt ہوا Έ Olga اور کوئی لمیتے ہیں اور کچھ بے دام描 easily میں افراد نہیں ہمارے پاس نیکسٹ آپشن آتا ہے انویسٹنگ کورس یوٹیوب میں بہت ہی کم جنرین لوگ ہیں جنہیں ایکچول میں انویسٹنگ آتی ہیں جن میں ایک نام ہے ورون ملہوترا کا ان کا ایک فری کورس ہے چار آرز کا انویسٹنگ کے بارے میں جسے یہ فلاپ بولتے ہیں فینینچل لٹریسی اویننس پروگرام یہ ان کے لیے ہے جنہیں بلکل بھی نولیج نہیں ہے انویسٹنگ کے بارے میں اس کورس میں ہے تو لانگ ٹم انویسٹنگ جس میں درس پندرہ ایون بیس سال کی بات کی گئی ہیں یہ سن کر کئی لوگ بولتے ہیں یار اتنا لمبا پھر تو مجھے لانگ ٹم انویسٹنگ نہیں کرنا بٹ میں چاہتا ہوں کہ آپ ڈیفرنٹ طریقے سے سوچیں کہ لائف میں ٹائم تو گزن نہیں ہے اور آپ کوئی نہ کوئی لانگ ٹرم پلاننگ تو کرو گی چاہے آپ اپنے پیسے ایف ڈی میں ڈالو پی پی ایف میں ڈالو ایف ڈی میں ڈالو یا کوئی بھی سکیم اوپٹ کرو لیکن پندرہ بیس سال میں ان کے ریٹرنز میں بہت زیادہ فرق آئے گا فور ایگزامپل اگر ابھی ہم ایف ڈی میں بیس سالوں کے لیے ایک لاکھ روپے ڈیپوزٹ کر دیتے ہیں تو آج کل ہمیں پائی پوائنٹ نائن پرسنٹ ریٹرن مل رہا ہے یعنی یہ بیس سال کے بعد تین لاکھ چودہ ہزار روپے بن جائیں لیکن اگر ہم یہی ایک لاکھ روپے انڈیکس فنڈز میں ڈالتے ہیں تو پندرہ پرسنٹ کمپاؤنڈڈ اینوال گروتھ ریٹ کے ایک آرڈنگ یہ قریبا ساڑھے سولہ لاکھ بن جائیں گے یعنی آلموسٹ پانچ گناہ نارمل ایف ڈی سے کئی لوگوں کو یہ نمبر اتنا ایمپریسیو نہیں لگتا ہے لیکن یہ نمبر بہت زیادہ بڑا ہو سکتا ہے اگر ہم اس کی اور ڈیٹیلز کو سمجھتے ہیں میں جنرلی چاہتا ہوں کہ یہ نولیج ہر انڈین کو ہونی چاہیے اب اسے اور زیادہ ڈیٹیلز میں سمجھنے کے لئے ہم یہ فری کورس کر سکتے ہیں ہمارے پاس نیکسٹ آپشن آتا ہے بکس پڑھنے کا ایسا کوئی بھی سکسیسفل آدمی نہیں ہے جس نے صرف اپنے ایکسپیرینسز سے سکھا ہو وہ سمارٹ ہے اسی لئے اوروں کے ایکسپیرینسز سے سیکھنا چاہتا ہے اور اپنا ٹائم سیف کرنا چاہتا ہے اور اوروں کے ایکسپیرینسز سے سیکھنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ ہم ان کی بکس پڑھیں جس میں ان کا 20-30 سالوں کا ایکسپیرینس ہو فار ایکزامپل وارن بوفے چوکی ایک بلینر ہے انہوں نے بچپن میں ہی ایک بک پڑی تھی جس کا نام تھا 1000 ways to make 1000 ڈالر جس میں 1000 طریقے دیئے گئے ہیں 1000 ڈالرز کمانے کے یہی سب سے پہلی بک تھی جو انہوں نے پڑی تھی اور اس سے وارن نے اپنا پہلا بزنس کھولا تھا اس کے علاوہ اور بھی بکس ہیں اگر ہم انٹرنیٹ بزنس میں انٹرسٹیڈ ہیں تو اس کے علاوہ اور بھی انٹرنیٹ بزنس کے ٹائکونز ہیں جیسے کہ رسل برنسن جیف فاکر اور فرینکر ان کی بکس ہم پڑھ سکتے ہیں یا ان کے گروہ ڈین کینیڈی کی بکس پڑھ سکتے ہیں نیکسٹ آتا ہے Artificial Intelligence Artificial Intelligence کا نام سنتے ہیں کئی لوگ بہت زیادہ ڈھر جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کونسی High Cutting Edge Technology کی بات ہو رہی ہے اور بینہ IIT سے پڑے اسے تو ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں اور بتاؤں پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ صرف اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ اور پیشن کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں 18 سال کی عمر میں بریٹنی وینگر کو 2012 میں فرز پرائز ملا تھا گوگل سائنس فیر میں کیونکہ 10 گریڈ میں بریٹنی کی کزن کو بریسٹ کینسر ہوا تھا اور جب انہوں نے ریسرچ کری تو اسے پتہ چلا کہ آٹھ میں سے ہر ایک عورت کو یہ بیماری ہوتی وہ بھی کچھ کرنا چاہتی تھی لیکن اتنی چھوٹی سی بچی کیا کر سکتی تھی پھر اسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں پتہ چلا اور اس نے دیکھا کہ وہ صرف کمپیوٹر کی مدد سے آرٹیفیشل نیورن نیٹورک بنا سکتی یہ ایک طرح کا پروگرام تھا جسے یوز کر کے وہ بتا سکتی تھی کہ کس لیڈی کو بریسٹ کینسر ہے اور کسے نہیں اور 2012 میں انہوں نے ایک ہائیلی ایکیوریٹ موڈل تیار کر لیا اب کئی لوگ بولیں گے سر یہ تو ایکسٹرارنری لوگ کر سکتے ہیں اور خود کے برین کو شٹ کر دیں گے اور کوئی کام نہیں کریں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ مارک کیوں بن جو کہ ایک بلینر ہے وہ بولتے ہیں کہ یہ ٹیکنالچی خاص کر آرٹیفیشل انٹیلجنس اتنی جلدی بدل رہی ہے کہ یہ ایک نئے آدمی کو اور ایک ایک سپرٹ کو اسے سیکھنے میں آلموسٹ اتنا ہی ٹائم لگے گا میں آپ کو ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں بیسیکلی کہ ایک نورمل پروگرامنگ میں اور نیورل نیٹورک میں کیا ڈیفرنس ہے نورملی جب ہم پروگرام لکھتے ہیں ایون کی چاہیں موبائل اپلیکشن میں لکھیں تو ہم اسے رولز بتاتے ہیں یعنی رولز لکھتے ہیں جس کے ایک آرڈنگ کوئی ٹاسک ہوتا ہے جیسے کہ ٹیمپریچر بڑے گا تو اسی آن ہو جائے گا لیکن نیورل نیٹورک میں ہمیں اسے ڈیٹا دینا پڑتا ہے اور یہ ہمیں ڈیٹا دینا پڑتا ہے اور اس نیورل نیٹورک نے ایک پیٹن ڈھونا کہ کس کنڈیشن میں پیشنٹ کو بریسٹ کینسر ہوتا ہے اور کس کنڈیشن میں نہیں اب ہم میں سے کئی لوگ سوچیں گے کہ سر اتنے زیادہ پیشنٹس کا ڈیٹا ہم لائیں گے کہاں سے تو ایسے آن لائن ڈیٹا سورسز بہت فری میں اویلیبل ہیں فار ایکجامپل میمک 3 جہاں پر ساٹھ ہزارہ سے زیادہ پیشنٹس کا ڈیٹا فری میں اویلیبل ہیں جس کے لئے ڈاکٹرز کو گیانہ سال لگے تھے اسے کلیکٹ کرنے میں ایک بار جب ہم یہ موڈلز بنانا سیکھ لیتے ہیں تو ہم اس کی طاقت کو بزنس میں اگری کلچر میں انڈسٹریز میں کہیں پر بھی یوز کر سکتے ہیں تو اسے ہم ضرور ٹرائے کر لیں نیکسٹ آپشن ہمارے پاس آتا ہے موویز اگر ہمارا کچھ بھی اور کرنے کا من نہیں کرتا اور کچھ موٹیویشن کی ضرورت ہے اور ہم کوئی نہ کوئی کنٹینٹ تو کنزوم کر ہی رہے ہیں تو اس کے بجائے ہم ایسی موویز دیکھ سکتے ہیں جو ہماری سیکالوجی کو تھوڑی امپروف کریں تو سب سے پہلی مووی جو میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں وہ ہے اوکٹوبرز کا اس سٹوری میں ایک لڑکا جس کا نام ہومر ہکمین ہے جو کی ایک کوئل مائنر کا بیٹا ہے یہ رچیا کے سپتنک وان سیٹیلیٹ کے لون سے بہت زیادہ امپریس ہو جاتا ہے لیکن اس کے ڈیڈ نہیں چاہتے کہ وہ کوئی اور ڈیفرنٹ پروفیشن چوز کریں وہ اسے کوئل مائنر بنانا چاہتے ہیں کیونکہ جس ایڈیا میں وہ رہتا ہے وہاں پر آلموست ہر آدمی کوئل مائننگ کا کام ہی کرتا ہے لیکن یہ بہت محنت کرتا ہے راکٹس کے پروڈجیکٹ بناتا ہے اور فائنیلی ایک ناسا انجینئر بنتا ہے اور یہ ریال سٹوری ہے ایون اس پر بک بھی لکھی گئی ہے راکٹ بوائز نیکسٹ مووی آتی ہے The Man Who New Infinity ہمیں سے بہت لوگوں نے شاید یہ مووی پہلے سے دیکھی ہوگی اور یہ گریٹ میثمیٹیشن رامانو جن کی لائف پر بیسٹ ہے ایز ان انڈیا ہمیں پتا ہونا چاہے کہ انڈیا میں کتنے گریٹ میثمیٹیشن پیردہ ہوئے تھے اور شاید اس مووی کو دیکھنے کے بعد آپ کا بھی فیزیکس یا میچ پڑھنے کا من کرتے ہیں نیکسٹ مووی آتی ہے گوڈ ویل ہنٹنگ ویسے تو یہ ایک فکشنل مووی ہے لیکن یہ کافی انسپائرنگ بھی ہے اس میں ایک بائیس سال کا لڑکا ویل ہنٹنگ ایک 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 جو ایم آئی ٹی میں فلور ساف کرتا ہے جھاڑو مارتا ہے لیکن ایم آئی ٹی کے پروفیسرز کی ڈیفکل پروبلمز کو سالو کرتا ہے چھپکے سے اس کے بعد اسے ایک لڑکی سے پیار ہوتا ہے اور ایک میثمیٹکس پروفیسر اسے اس کے ساتھ کام کرنے کے لئے بھی آپشن دیتا ہے اب آگے سسپینس ہے کی کیا ہوگا اور میں اس کا پلوٹ ریویل نہیں کرنا چاہتا بٹ یہ کافی انسپائرنگ مووی ہے نیکسٹ مووی ہے دہ پرسیوٹ آف ہیپینس یہ بھی ریل لائف پر بیسٹ ہے جو کی ایک بہت موٹیویشنل مووی ہے جہاں پر ایک ہوملیس سیلزمین اپنے بیٹے کے ساتھ سٹرگل کرتا ہے اسے ہر روز کھانا کھلانے کے لئے اور فائنلی لاسٹ میں ایک ملینر بروکریج فرم کھولتا ہے اب اس پوری سٹوری سے بھی ہمیں کافی موٹیویشن ملے گی تو دوستوں اس ویڈیو میں ہم نے ٹوٹل پانچ چیزیں دیکھی جسے ہم کر سکتے ہیں جس میں سب سے پہلا تھا بیلڈ آن اپلیکیشن اب ویسے اپلیکیشن ڈیویلپرز تو بہت ہیں انڈیا میں اور بہت اچھے بھی ہیں اپنی اس کل میں لیکن زیادہ تر انویشنز وہاں پر آتی ہیں جہاں پر دو کمپلیٹلی اور ایک ایزی سلیوشن ہے اس سکل کو سیکھنے کا نیکس ہم نے دیکھا تھا دو انویسٹنگ کورس جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم ورن ملہوترہ کا فری کورس کر سکتے ہیں جسے وہ فلاپ بولتے ہیں اس میں ہے تو لانگ ٹرم انویسٹنگ کے بارے میں لیکن ویسے بھی ہم اپنی لانگ ٹرم انویسٹنگ کے لئے کہیں نہ کہیں پیسہ تو شیف کریں گے اور اس کورس کو اگر ہم کرتے ہیں تو شاید ہم ایک سمارٹ ڈیسیجن لے سکتے ہیں اگر ہم اس کونسپٹ کو سمجھ آتے ہیں تو ہم اپنے فیملی میمبرز یا ایون میڈ کو اس فیل میں ایجوکیٹ کر سکتے ہیں نیکس ہم نے دیکھا تھا ریڈ بکس اس سے بیسٹ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی مائنڈ کی کنڈیسنگ ویسے ہی کریں جس سے سکسیسول لوگوں نے کی تھی جس کے لئے ہم بھی وہ ہی بکس پڑھ سکتے ہیں جو انہوں نے پڑی تھی فار اگزامپل وارن بفے نے تھاؤزنڈ ویس ٹو میک تھاؤزنڈ ڈالرز پڑی تھی جب وہ چھوٹے تھے اور اس سے اپنا پہلا بزنس سٹارٹ کیا تھا اب یہ بک دو سے تین ہزار کی ہے اور انگلیش میں ہے اگر ہم ایسی بکس اور ایسی سمیلر بکس کی سمجھ سننا چاہتے ہیں تو ہم گیگل ایپ کی پریمیم میمبرشیر پریش سکتے ہیں جہاں پر ہر مہینے ہم آٹ سے سولہ سمجھ ڈالتے ہیں نیکسٹ آتا ہے آٹیفیشل انٹیلیجنس اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس کل کو سیکھ سکتے ہیں ریال ورلڈ میں ریال سلیوشن دے سکتے ہیں اس کے لئے ہم آٹیفیشل انٹیلیجنس کے کورسز کر سکتے ہیں ایون یوٹیوب میں اور سیرہ میں یوڈیوبی میں اس کے کورسز آویلیبل ہیں اور سٹارٹنگ میں ہم صرف فری کورسز کر سکتے ہیں اگر پیشن ہے تو کچھ بھی پاسیبل فائنلی ہم نے موٹیویشن کے لئے چار موویز ریکمینڈ کری تھی جس میں تھا اکٹوبر سکائے the man who knew انفینتی good will hunting اور پرسیوٹ آف ہیپنیس آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے کام موٹیوشن کے لئے